بسم اللہ الرحمن الرحیم قول اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید و جاءت سکرت الموتی بالحق موت کی سختی حق کے ساتھ آ چکی ہے یہ آیتِ کریمہ سورہ قاف آیت نمبر انیس ہے جس میں اللہ تعالی نے موت کی سختیوں کا ایک لحاظ سے تذکرہ کیا ہے اور مزید وضاحت کے لیے اللہ رب العزت کا فرمان سورہ الجاسیہ میں یہ ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ مومن اور فاسق و فاجر کی موت ایک جیسی نہیں ہو سکتی آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہماری اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ ہمارے اس پیغام کو سن سکے مومن اور فاسق فاجر کی موت ایک جیسی نہیں ہے ان آیتِ کریمہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمانِ اخدص سے اس کی مزید وضاحت ہوتی ہے حدیث مبارکہ سنن ابی دعود میں ہے اور روایت کرنے والے حضرتِ پرابی نعازیب رضی اللہ تعالی نے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طویل حدیث ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مومن اور فاسق فاجر کی موت کی سختیوں کو اور موت کے حوالے سے آپ نے اپنے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو اگاہی دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب مومن کی موت کا وقت آتا ہے تو اس کے پاس جو فرشتے آتے ہیں ان کے چہرے نورانی اور سفید ہوتے ہیں اور وہ اپنے ساتھ جنت کا کفن اور خوشبو لے کر آتے ہیں جبکہ فاسق فاجر گناہگار کی موت کا وقت قریب آتا ہے تو آپ نے فرمایا کہ کال سیاہ اور سخت دل والے فرشتے اس کے پاس آتے ہیں اور جن کے ہاتھوں کے اندر جو ہے وہ جہنم کا ٹاٹ ہوتا ہے دوسرا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ملک الموت جب اس کے پاس آتا ہے تو اسے کہتا ہے کہ آپ اللہ کے رضا اور اللہ کے فضل کے پاس اللہ کے پاس جانے والے ہیں لیکن جب فاسق و فاجر کے پاس آتا ہے اس کو اس بات کی خبر دیتا ہے کہ آپ کے پاس موت جو ہے وہ سختیوں کے ساتھ آئے گی اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب مومن بندے کی موت آتی ہے تو اس کے جسم سے روح اس طرح جدا ہوتی ہے جس طرح پانی کے مشکیزے سے ایک کترہ باہر نکلتا ہے یعنی کہ اتنی آسانی کے ساتھ نکل جاتی ہے جبکہ فاسق و فاجر کے جسم سے جب روح کو نکالا جاتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتنی سختی کے ساتھ نکالتے ہیں اور وہ روج ہوتی ہے اس کے جسم کے اندر دوڑتی ہے اور اتنا دوڑتی ہے کہ اس سے پورے کا پورا جسم اور اس کی ہڈیاں ریزہ ریزہ ہو جاتی ہیں اور آپ نے فرمایا ملک الموت اس کے جسم سے روح کو اس طرح نکالے گا جس طرح ایک سیکھ ہوتی ہے اور ترون اس پہ لگی ہوتی ہے جس طرح اس کو سختی کے ساتھ کھینچ کے نکالا جاتا ہے آپ نے فرمایا اسی طرح جو فاسق اور فاجر بندہ ہوگا جو گنے گار بندہ ہوگا اس کے جسم سے اس کی روح کو اسی طرح جدا کیا جائے گا اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب روح جدا ہو جاتی ہے جو نیک روح ہوتی ہے اللہ تعالیٰ اس کی روح کو یعنی کہ کامیاب لوگوں میں شامل فرما دیتے ہیں اور جبکہ جو فاسق فاجر اور گنے گار ہوتا ہے بندہ اللہ تعالیٰ حکم دے دیتے ہیں کہ اس کی روح کو سجین یعنی کہ عذاب والے لوگوں میں شامل فرما دے یہاں پہ میں اپنے معزز ناظرین کو ایک پیغام دینا جاتا ہوں جو نیک بندے ہوتے ہیں ان کی زندگیاں بھی بڑی خوشگوار گزرتی ہیں وہ اپنی زندگی کو بڑے آرام اور سکون کے ساتھ گزارتے ہیں لیکن گنے گار بندہ جو ہوتا ہے اس کی یہ دنیا کی زندگی بھی اچھی نہیں گزرتی اور اس کو موت بھی اچھے طریقے سے نہیں آتی اور پھر قبر کے اندر بھی اس کے ساتھ اچھا معاملہ نہیں ہوگا اور یقینا جو فازق فاجر اور گنہگار ہوگا میدانِ محشر کے اندر بھی وہ بندہ رسوا ہوگا ہماری آپ سے گزارش ہے کہ یہ زندگی جو مختصر سی زندگی ہے اس کو ایسی زندگی بنائیں کہ ہماری زندگی بھی اچھی ہو موت بھی اچھی ہو قبر بھی اچھی ہو اور حشر بھی ہمارا اچھا ہو ہماری اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک اور زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے اور ہمارے یوٹیوب چینل کو بھی سبسکرائب ضرور کیجئے بہت شکریہ